السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ غلط مسائل کی اصلاح میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اب تک ہم نے کل انتیز غلط مسئلوں کی اصلاح کر لی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم مسئلہ نمبر تیس کی اصلاح کریں مسئلہ نمبر تیس یہ ہے کہ دیکھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جب ہم مسجد پہنچتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ امام ایک دو رکات پڑھا چکا ہوتا ہے ہماری ایک دو رکات چھوٹ چکی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم امام کے ساتھ جہاں ہمیں امام ملتا ہے اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں نماز میں اور اپنی نماز پوری کرتے ہیں اب جب امام قادع اخیرہ میں ہوتا ہے تو امام تو قادع اخیرہ میں اتحیات بھی پڑھے گا درود ابراہیم بھی پڑھے گا دعا معصورہ بھی پڑھے گا لیکن ایسے مقتدی جن کی کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہیں وہ صرف اور صرف اتحیات پڑھیں گے اور اتحیات پڑھنے کے بعد یہاں پر ہم سے گلتی ہوتی ہے اتحیات پڑھنے کے بعد ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تو کچھ پڑھنا نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہاں پر ان کو پڑھنا ہے ہاں درود ابراہیم اور دعا معصورہ نہیں پڑھنا ہے انہیں یہاں پر جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمیں شہادت کو بار بار دہراتے رہیں جب تک کہ امام سلام نہ پھیر دے اس وقت تک دہراتے رہیں اس طرح وہ دہراتا رہے اور جب بھی لا الہ پر پہنچے وہ اپنی انگلی کھڑی کرے شہادت کے لئے اور جب اللہ پر پہنچے تو اپنی انگلی وہ گرا دے تو اس طرح وہ اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ امام سلام نہ پھیر دیں حوالہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں دیکھئے یہ ایسا اس لیے ہے کہ نماز میں ہمیں کسی بھی وقت میں خاموش نہیں رہنا ہے ہاں امام جب قرارت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ حدیث کریم میں یہ آیا ہے کہ امام کی قرارت مقتدیوں کے قرارت کے لئے کافی ہے تو اس وقت ہمیں خاموش رہنا ہے اس کے علاوہ ہمیں کہیں خاموش نہیں رہنا ہے تو یہ جو وقت گزرتا اتحیات پڑھنے کے بعد اور سلام امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تک کا جو وقت ایسے لوگوں کا جن کی کچھ رکاتیں چھوٹ جاتی ہیں یہ جو وقت گزرتا ہے اس میں وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں ان کا یہ خاموش بیٹھنا صحیح نہیں ہے دیکھئے یہی وجہ ہے کہ جب امام سجدے سے قیام کے لئے اٹھتا ہے تو وہ کس طرح تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر وہ کھڑے ہوتے 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 ہوئے اللہ اکبر کو کھیشتا ہے تاکہ یہ کھڑے ہونے کا جو وقت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے خالی نہ رہے اس وجہ سے وہ اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے جس میں مسبوک حضرات یعنی جن کی کچھ رکاتیں چھوٹی ہوئے ہوتی ہیں وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں کچھ پڑھتے نہیں ہیں وہ غلط کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تک وہ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہو پڑھتے رہے امید کرتا ہوں کہ اس غلط مسئلے کی آپ نے اصلاح کر لی ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ